کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ٹیسٹسٹی رون مردوں میں وہ میل ہارمون ہے اس کی وہ ان کی پرفارمنس کے لیے بہت امپورڈن ہے لیکن اس کا لیول اگر سرڈن سے اوپر جا رہا ہے تو اس سے پھر جو جو پروسٹیٹ ہے وہ بھڑ رہا ہے اور اس لیے ایٹس ایڈوائز فار دی مین کہ افٹی فائر ففٹی کے بسٹ گو ٹو یورولوجسٹ دوسری سے ایک اور بھی میرے ذہن میں آگی کہ یہ جو اس کا پروسٹیٹ اور جو ٹیسٹسٹی رون کو لیول ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آفٹر فورٹی فائر ویریشن ہو سکتی ہے کہ یہ جو میل ہارمون ہے ٹیسٹسٹی رون اس کا لیول ڈیکریز ہو جائے لیول ڈیکریز ہونے میں جو میل ہے اس کی پرفارمنس میں کم ہو جائے گی اب جب وہ کم ہو جائے گی تو وہ اس کو شاید بہت بہت نارمل لیتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ٹیسٹسٹی رون کا لیول کام ہے میل پرفارمنس کام ہو رہی ہے مردوں میں ہارڈ پرابلم اس سے ہوتی ہے لیکن لوگ چونکہ ہمارے کلچر وزہ سے مشرم محسوس کرتے ہیں یا یہ ہے کسی سے بات نہیں کر پاتے ہیں ڈیکریز کے پاس میں جاتے ہیں جب بسٹو دوکر دے چیک دون ان کو بلڈ چیک کریں گے ٹیسٹسٹی رون کو لیول چیک کریں گے اور جب لیول کم ہے تو ان کو بیری سیمپل میڈکیشن ہے جیل دے گے اور وہ مارننگ ٹائم میں جو دو پا فاپ لگا لے گا لے گا لیکن اس کے بعد فالو اپ ہوتا ہے جب وہ ٹیسٹسٹی رون لیا جا رہا ہے تو اس کا پروسٹیٹ کا سائز بڑھ سکتا ہے تو اسی لیے وہ فالو اپ ہوتا ہے کہ وہ چیک کریں بلڈ چیک کریں اس میں ٹیسٹسٹی رون چیک کریں بلڈ کمیسٹری چیک کریں اور یہ ساتھ دیکھیں لیکن نورمال میں بھی جو ہے وہ پروسٹیٹ کی ایجن شروع ہو جاتی ہے بونز سٹارٹ ایجن تھرڈی فائی بونز تو نورمی ایک ایسا ہے کہ اس میں جو کیلشیم ہے وہ اپنے ریجن ریٹ کرتا رہتا ہے لیکن جو بھوڑے لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے ٹیتھ ہیں جب ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہمارا سلائیوہ موں میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ کم ہوتنا شروع ہوتا ہے جب وہ کم ہوتا ہے تو جو بکٹیریا ہے ان کی وہ یہ واشنگ کے لیے بھی اللہ تعالی نے رکھا ہے یہ بلڈ سے فضول نہیں ہے ایک تو یہ ڈائیشن کے لیے کام آتا ہے جب آپ نشاستہ دار چیزیں کھاتیں تو موں سے ان کی ڈائیشن شروع ہو جاتی ہے سیکنڈی جو آپ کی واشنگ اور جو ہامفل بکٹیری ہے لیکن ان میں جب وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے آفٹر فورٹی تو داتوں کے مسائل بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد مسلز یہ تھوڑا اگلی ایتھرٹی پہ یہ اس کی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد فورٹی پہ جا کے جو انا وہ اس کا وہ ریٹ ہے کہ اس سے جو کم ہونا شروع ہو جائتے ہیں یہ آپ لوگوں کو میں ای میل سے بریڈ ہوں گا تاکہ آپ اس میں بزید تفصیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں اس کے بعد ہیئرین سننا یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو جو ایج بڑھتی ہے لوگوں میں پراملوم آتی ہے اور اسپیشلی فیسٹی کے بعد اور سکسٹی کے بعد تو کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد سکن سکن کی بھی ایجن بڑی اگلی ہوتی ہے اور سکن سٹارٹس ایج نیچرلی انجور میڈ ٹونٹی ٹونٹی کے بعد جو ہے وہ سکن کا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہتی ہے ہیستہ ہیستہ جو ہے وہ اس میں چینجز آنا شروع ہوتی ہے ٹیسٹ سمیل جو آپ کا چکھنے کی اور سونگنے کی کو طاقت ہے یہ سکسٹیز پہ جا کے ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں وہ سٹارٹ ان اور لائف ٹین تھاؤزن ٹیسٹ برڈز اتنے زیادہ ہمارے ٹیسٹ برڈ ہوتے ہیں ہمارے زبان کے اوپر اور ہم فائیو ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ ٹیسٹ ان کو ہم کر سکتے ہیں ذائقہ لے سکتے ہیں پانچ ذائقے مایس یا وہ سی چھے لے سکتے ہیں جو کلیشنل کے ان میں اڈیشنل ہے تو یہ جب ایک بڑھتی ہے تو اس میں ہمارے جو یہ ٹیسٹ برڈ ہیں وہ گریجولی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر آدمی اس طرح سے سونگنے اور چکھنے کی صلاحیت انسان میں رہتی نہیں ہے اس کے بعد فرٹیلیٹی یہ بھی بہت ایپورڈنٹ ہے یہ فیمیلز میں آفٹر تھرٹی فائیو ڈی نمبر اور کالیٹی آف اید ان ڈی آوری سٹارٹ فال اور اس میں اسی لیے وہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ تھرٹی فائیو کے بعد خواتین جو ہیں ان میں برخ نہیں ہوئی چاہیئے اور یہاں پہ بھی جو اسیسٹر ڈی پرڈکشن آئی بی اف یا دوسری چیزیں کرتے ہیں آفٹر تھرٹی فائیو ڈی 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 ڈڈ ماہ ہیں اس میں کروموسومن چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں بہت سے بیماری ہیں ڈاون سینڈروم اور اس طرح کی اور مردوں میں بھی ایسا ہے کہ مہن میں بھی جو ہے اس کی قوالیٹی آفر 35 ریٹ ہونا شروع ہوتی ہے اور 45 کی ایج کے بعد جو ہے وہ مسکاریجز کے چانچ سے بہت بان جاتے ہیں اس لیے جن لوگوں نے شادینی کی وہ جلدی اس بارے میں ضرور سوچیں اور ہیر سٹارٹس ایجن ایٹ تھرٹی کہ مردوں میں جو بال ہیں مطلب ان کی تھرٹی کے بال اگر وہ گھرنا شروع ہو رہے ہیں تو دیکھ میں ملا ایج ہے اس کو اکسپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک نورمل پروسس ہے لیکن اس میں وہی چیزیں ہیں کہ جنیٹکس ہے ہے انوائرمنٹ ہے ڈائٹری وہ الگ چیزیں ہیں لیکن ایک نورمل ایجنگ کے لحاظ سے یہ چیز ہے اور اس میں پھر وہ بالوں کا سفید ہونا موسٹ پیپل بھیل گری ہر ایڈی نیٹا تھرٹی فائیو ون یا یانگ ہر اس میں جب ہوتے ہیں اس میں پیگمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ملانمہ اس کی وجہ سے وہ بال کالے ہے اس کے بعد وہ پروڈکشن کم ہوتی ہے تو باز سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور قرآن حکیم نے بھی ایک آیت میں اس پارے میں وہ پیشے گزری ہے وہ باہر اس کے بعد انٹی ایجنگ ہمیں کرنا کیا جائے یہ ہمیں انفرمیشن میں لگی ہے اس کو ہم ایمپرووک کیسے کریں مزہ تو پھر ہے کہ ایمپروومنٹ تو اس کے لیے کہ تو لائف سٹائل ہے کہ جنرل آپ کا لائف سٹائل وہ ہنڈی ہونا جائیے اس کے بعد دھائٹ ہے وہ بیلنسٹ اور نیوٹریشنس اس کے بعد سموکنگ جو وہ سب سے دار اس کے لیے بری ہے ویٹامن دی جو ہے وہ سپیشلی جو ہے وہ انٹی ایجنگ افیکٹ ہے اور سپیشلی جو لوگ ان ملکوں میں رہتے ہیں یہاں سن لائٹ کم ہے یہاں پہ بچوں کو بھی دیکھیں انجلٹری ہے اس کے لیے وہ چیزیں ضرور لینے جی انٹی اوکسیڈنٹس ہیں باقی بھی جس میں ویٹامن ای ویٹامن سی اور دوسرے ویٹامن بی ٹویل کی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی برڈی میں جو فری ریڈیکلز ہیں جو آپ کے لیے نقصان دے ہیں یہ انٹی اوکسیڈنٹ آپ کو ان سے بچاتے ہیں تو ان کا بھی خوراک میں اور بہت سی چیزوں میں یہ ہوتے بھی ہیں گریپس میں اپنا یہ جو بیریز ہیں ان میں ہمارے کچھ مسالوں میں بھی لیکن اس کے لیے جو پروڈکس کمرشل بیچتے ہیں وہ ایسے رکمنڈڈ نہیں ہیں کہ جو انٹی ایجنگ کے نام سے وہ پیسے کمارے ہیں وہ نہیں بس آپ کو یہ بتا یہ چیزیں آپ اپنی ڈائیڈ کو اس لیے ایسے بہتر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سائنس کے بعد فلسفہ کہ علامہ اقبال نے بڑی اچھی وہ بک لکھی ہے ریکنسکشن ریڈی جیس تھارس ان اسلام تو علامہ نے قرآن فلسفے اور سائنس کی روشنی میں زندگی کے بارے میں کیا دہا ہے تو یہ اوروں کی یہ بک آپ جیسے لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے انگلیش کے علاوہ مردو کی بیشمار پیشمار لوگوں نے اسے تراجم کیے ہیں اتنی سی کتاب ہے تشکیلِ جدید انہوں نے تقیباً سات لیکچرز ہیں جو انہوں نے ہیدر آباد، اکن اور علی گرد مسلم یونیورسٹی میں دیئے تھے اور یہ آپ جیسے لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے بک اس میں وہ لکھتے ہیں کہ زندگی شعور کا کام ایسا نوری نکتہ مہیا کرنا ہے جو زندگی کے آگے بڑھنے والی حرکت کو منور کر سکے اس طرح شعور زندگی کے خالصتاً روحانی اصول کے تناؤ کا نام ہے جنہوں نے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی متحرک ہے یہ آگے بڑھنے والی ہے یہ سٹیٹک نہیں ہے، رکنے والی نہیں ہے انسان دیگر مخلوقات پر برتری رکھتا ہے جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ جینز ہماری اور بندوں کے 99% سیم ہیں فیزیالوجی ہماری سیم ہیں، ایناؤٹمی ہماری سیم ہیں باڈی ٹھیک طرح سے برک کرتی تو فرق کیا ہے تو علامہ نے جو فلسفیانہ انداز میں بتایا کہ انسان دیگر تمام مخلوقات پر برتری رکھتا ہے اس لئے اس کو شرف المخلوقات، یعنی نائب کہا گیا اللہ کا ایسے نہیں کہہ دیا گیا یعنی خدا نے اس کو عقل، فکر اور شعور کی نعمل سے بھی نوازا ہے جو کہ انیمنز میں نہیں ہیں آپ نے عقل بھی ہے، فکر بھی ہے، شعور بھی ہے اور آپ اپنے انفرادی اور اجتماعی فیصلوں کو خدا کے قوانین کی روشنی میں بنائیں اور علامہ اقبال نے شعور کو ایک نوری نکتے سے، ایک لائٹ پوائنٹ سے متشبیح دی ہے اور اس کی اہمیت انہوں نے بڑھائی ہے اور انہوں نے کہا کہ زندگی اس میں ہر دم ارتقاء کا عمل، آگے بڑھنے کا عمل جاری ہے یہ رکی نہیں ہوئی کسی جگہ پہ تو اسی کو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو نوری نکتہ ہے علامہ اقبال نے اپنی فارسی تصنیف سارے خودی میں اس میں اس کو خودی سے تعبیر کیا جو خودی کا پانسٹ اقبال نے لیا ہے وہ قرآن کی ان تعلیمات سے دیا ہے جس کو وہ خودی کہتا ہے اور یہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کی تاریخ رہوں میں یہ روشن کرنے کے لئے آپ کو مدد دے گی اور شعور کی یہ تابانی اور حرارت دار اصلا جذبہ عشق پر منحصر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے یہ جو خاکی جسم ہے جو آپ کی باڈی ہے یہ صرف یہی نہیں یہ تو اتن ختم ہو جائے گی لیکن جو عشق پر مبنی ہے روحانی نکتہ ہے وہ تو آگے جائے گا اور ایک بات اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے زندگی کے روحانی اصول کا نام دیتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ اصل اس کی روحانی ہے یہ شعور ماتا کے جو شعور ہے آپ کا آپ کا کانشنس ہے وہ آپ کی بائیلوجیکل بارڈی کا پیدا کردہ نہیں ہے وہ اس سے اللہ کا کوئی تصور رکھتا ہے اگر یہ ہو تو پھر تو ہنیمنز میں بھی وہ شعور آنا چاہیے کانشنس آنا چاہیے اور پھر وہ یہاں پہ وہ سائنس کو بھی مخاطب ہو کر جاتے ہیں کہ اس پہ انہوں نے بات کی ہے پھر علامہ کائنات اور زندگی کی روحانی اصول کے زبردست کائل ہے یہ ان کا کوئی اموشنل یا مذہبی نہیں بلکہ انہوں نے جو فلسپے پہ یا سائنس پہ اور اس پوری چیز پہ جو ریسرچ کی ہے اس کے بعد علامہ اس چیز پہ پہنچے ہیں اور وہ اس کو جو ہے وہ یہ نہیں وہ اس کے بھی منکر نہیں ہے کہ انسانی بارڈی یا یہ جو کائنات ہے یا میٹر ہے اس کو بھی وہ ڈیلائی نہیں کرتے لیکن وہ جو ہے وہ جس سے میں نے نوری نکتہ کہا ہے اس کو بھی وہ بتاتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مادی دنیا کا تعلق ہمارے ہواس خمسہ سے ہے یعنی ہماری جو سینسز ہیں اس سے ہم کسی بھی چیز کا اجراع کرتے ہیں جو ہمارے سامنے جو چیز ہے لیکن جو روحانی دنیا ہے ہمارے باطنی احساسات و تجربات سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس لیے وہ سائنس کا یہ دعویٰ تصمیم نہیں کرتے کہ صرف سائنسی میار ہی صداقت کو واضح کر سکتا ہے کیونکہ سائنس تو خودی کو شعور کو لائف آفٹر ڈیتھ کو انسان کے اندر جو کانشس ہے اس کو تو بالکل وہ سائنس ماننے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن علامہ یہاں پہ آکے وہ اس چیز کو بتانے کے بعد سائنس کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پہ مان لینا چاہیے کہ یہ تمہیں ڈیفیشنسی ہے تمہیں اس چیز کو نہیں پا سکتی پھر وہ فرماتے ہیں سائنس مست نیسیسریلی سیلیکٹ فور ڈی سٹیڈی سرچن سپیسیفک آسپیکٹس آف ریالیٹی only and exclude others اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی کا جو شرار ہے شرار زندگی ہے اور نوری نکتہ اس دنیا کی پیداوار نہیں یعنی انسان کا جو شعور ہے جو خود ہی ہے وہ اس دنیا کی پیداوار نہیں ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے وہ اگر قرآن پا کی آیت آ رہی ہے لیکن اس کو اکبار نے یہاں کہا ہے کہ تیری آگ اس خاکدان سے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں یعنی زندگی دنیا تجھ سے ہے لیکن تو اس سے نہیں ہے تو کہیں اور سے ہے